سوال نمبر بارہ یہ بھی ایک بہن کا سوال ہے کیا ایک مسلمان عورت کو نماز میں پاؤں چھپا کر نماز پڑھنا چاہیے یعنی جورابیں یا موزے وغیرہ پہن کر یا اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے پر آئے طرح مہربانی فرمائیں گے تو عورتوں کے لیے نماز میں پاؤں ڈھاکنا ضروری ہے مگر پاؤں ڈھاکنے کے لیے جوراب یا موزے ہوں یہی کوئی ضروری نہیں کوئی کپڑا لمبا ہو جس کی وجہ سے پاؤں کا اوپری حصہ چھپ جائے تو یہ کافی ہے کیا دریل عمر سلمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا عورت ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے تو آپ کا جواب رہا کہ اگر چادر لمبی ہو اتنی لمبی ہو کہ قدم کا اوپری حصہ چھپ جائے تو اس میں نماز پڑھ سکتی ہے تو یہ حدیث مرفوعاں و موقوفاں دونوں نقل کی گئی ہے علماء نے موقوف کو ترجیح دی ہے مگر اس میں چونکہ کسی کا اختلاف صحابہ میں سے کسی کا اختلاف نظر نہیں آتا اس وجہ سے جمہور علماء نے اسی کو لیا ہے اور اسی کے مطابق فتوہ دیا جاتا ہے کہ اوپری حصہ بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے یہ ظہور قدمیہ کا لفظ ہے تو اس طریقے سے عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کا اوپری حصہ بھی چھپائے اتنی رم بھی ہو جوراب پھن لے تو تو اوپر نیچے دو نہیں چھپ جاتا ہے جوراب نہ ہو تو بھی کام چھپے گا بس اوپری حصہ چھپنا چاہیے